بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ ایزی ویزا یوٹیوب چانل دیکھ رہے ہیں ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم آپ کو وہ تمام راستے بتائیں جس کے ذریعے آپ لوگ اپنی انٹرنیشنل جوب حاصل کر سکتے ہیں یا آپ وہاں پر اپنا ٹورسٹ ویزا حاصل کر سکتے ہیں یا پھر آپ اپنی وہاں پر امیگریشن کر سکتے ہیں یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی پروفائل کیا ہے اور آپ چاہتے ہیں کیا ہیں اب اس کے اندر کچھ کوئیسنز ایسے ہاتے ہیں کہ جیسے وہ کہتے ہیں کہ جی آپ کی ایکسپرٹیز کیا ہے مطلب ہماری ایکسپرٹیز کیا ہے ہماری ایکسپرٹیز کوئی معنی نہیں رکھتی ہے آپ کی پروفائل معنی رکھتی ہے اگر آپ کی عمر فر اگزامپل اگر آپ دونوں میابی بھی دونوں ماسٹرز گری بولڈرز ہیں آپ کے پاس اپنا آئیلڈز بھی ہے اور وہ کی پوائنٹ سکورنگ پوری ہو رہی ہے سی ار ایس کے اندر سے کوئی صحیح ہے تو آپ کے لیے ہم ایمیگریشن ایکسپرٹ ہو جائیں گے اگر آپ کی پروفائل اچھی ہے آپ کا بینگ اچھا ہے آپ کے پاس اچھے ٹائز ہیں ہم آپ کے لیے ویزا کے ایکسپرٹ بن جائیں گے اور اگر آپ کی جوب ریکارڈ اچھا ہے تو ہم آپ کے لیے جوب ورک ویزا کے لیے ایکسپرٹ بن جائیں گے ہم اپن لیسنس دونوں موجود ہیں ہم دونوں میں کام کر رہے ہوتے ہیں ہم سٹوڈنٹ کے علاوہ تمام میں کام کر رہے ہوتے ہیں تو ہم کس میں ایکسپرٹ ہیں یہ کوئی معنی نہیں رہتا آپ کی پروفائل میٹر کرتی ہے آپ جانتے ہیں کہ ہم یورپ میں کینیڈا میں ہر جگہ پر ہم اپنی سرویسز دے رہی ہیں اور اب تک ہم نے جو اب تک جو ہماری جو الابیرہ اوورسیس سرویسز کمپنی ہے جو اوورسیس کو دیکھتی ہے وہ عرب کو لے کر کے جو عربین کنٹریز ہیں میڈلیس کو لے کر کے ہم نے ڈیمانڈ پہ ہی کام کیا اور ڈیمانڈ کے اندر آپ جانتے ہیں کہ وہ گروپس جاتے ہیں وہاں پر ڈیمانڈ کے اندر گروپ جاتا ہے پچاس لوگوں کا تیس لوگوں کا سو لوگوں کا ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کنسٹرکشن ورک میں جا رہے ہیں کس میں جا رہے ہیں اب اس میں یہ بات بھی آ جاتی کہ سیلری کم ہوتی ہے سیلری کم ہوتی ہے لیکن اس بندے کے پاس کچھ ہوتا ہی نہیں ہے دکھانے کے لیے اس کے پاس وہ میٹرک بھی نہیں ہوتا نہ میٹرک ہے نہ سکل ہے کچھ بھی نہیں ہے تو کس میں جائے گا وہ لہٰذا وہ اسی میں جاتا رہے گا اب آپ آ جائیے اس لئے ہم کہتے ہیں سکل کر لو کہ آپ کو عزت ملے آپ کو اچھی سیلری ملے ہم تو اور ہمارے کوئی فائدہ تو نہیں ہے اگر آپ کو سکل سیکھ لوگے کوئی سرٹیفیکشن لے لوگے وہ آپ کو ڈسٹنس لرننگ ڈسٹنس لرننگ کے لیے بھی ہوگا اور فیزیکل کلاسز کے لیے بھی ہوگا تو وہ آپ کو فائدہ دے گا جس کے اندر آپ کما سکتے ہو دونوں صورتوں میں جنہوں نے جانا ہے وہ بھی اور جنہوں نے نہیں جانا وہ ورک فرم ہوم بھی کریں گے تو ان کو بھی پیسہ ملے گا تو میں کوشش کر رہا ہوں ہم کوشش کر رہے ہیں کہ آپ تمام لوگ جو ہے ڈیپینڈنٹ ہو جائیں اپنے پاؤں پر کھڑے ہو جائیں اپنے پاؤں پر لیکن جوب آپ کو مل جاتی ہے آپ کام کرتے رہے ہیں لیکن اپنے پاؤں پر کھڑے ہونے کا ہم آپ کو پلیٹ فرم ضرور دیں گے یہ آپ سے وعدہ تھا وہ وعدہ پورا ہو رہا ہے میں آپ کو وزٹ کروا دوں گا سائٹ کا انشاءاللہ بہت جلد ہم اب جو نیا پروگرام دے رہے ہیں آپ کو وہ ڈیمانڈ سے ہٹ کر ہے یعنی کہ ہے تو میڈلیسٹ کا مگر ڈیمانڈ سے ہٹ کر ہے اور وہ ہے جوبز ان میڈلیسٹ اب اس کے اندر ہم نے رکھا یہ ہے کہ نہ کہ صرف جوبز سرچ کرنے کی طرف جائیں نہ کہ صرف آپ کی پروفائل کریٹنگ کی طرف جائیں بلکہ اپلائے کرنے کی طرف جائیں بلکہ پروسیسنگ بھی کر کے دے دیں آپ کو یعنی کہ آپ کہتے ہیں کہ جی کیا مطلب پروسیسنگ کا اپلائے کریں گے تو ریپلائے آئے گا ریپلائے آئے گا تو اس پر کام شروع ہوگا اپلائے ہوگا نا ویزا فائلنگ ہوگی میڈیکل ہوگا پروٹیکٹر ہوگا انشورنس ہوگا تمام جو بھی پولیس کریکٹر سرٹیفیکٹ ہے ایوریٹھنگ وہ تمام چیزیں ہماری ٹیم موجود ہے نا پہلے سے کام تو کری رہے گے تو لہٰذا اس کے اندر آپ کا کیس بھی شامل ہو جائے گا دیکھیں ڈیمانڈ میں ڈیمانڈ میں اور اس طرح اپلائے کرنے میں فرق کیا ہے ڈیمانڈ میں ہمارے پاس اپشن نہیں ہوتا ڈیمانڈ میں ایک کمپنی میں کہتی کہ جی مجھے پچاس لیبر چاہیے فیکٹری ورکر چاہیے جنرل ورکر چاہیے تو اس میں ہم تھوڑی وہ کر سکتے ہیں آپ کہتے ہیں کوئی ڈیمانڈ ہے تو بتانا اب آپ کو ہم کیا بتائیں آپ گریجوئیٹ ہیں آپ ماسٹرز ہیں آپ نے ایک کپیسٹرز میں کام کیا ہے تو آپ کو ہمیں بتا سکتے یہاں پر جب آپ آئیں گے اس پروگرام کے اندر جابز اور مڈلیز کے اندر تو آپ کو اکاؤنٹ ہوں یا آپ سیلز اور مارکٹنگ میں ہوں آپ مینجر انیلٹکس ہوں آپ ٹریول ایجنٹ ہوں ٹریول ایجنٹ اور ٹریول انٹرونزم ابھی دیکھئے یہاں پر یہ جاب آویلیبل ہے اور اچھی خاصی سیلری ہے اس کی تقریباً ایک ہزار ڈالر بتا رہے ہیں تو اگر ایک ہزار ڈالر سیلری ہے پاکستانی تقریباً تین لاکھ روپے تو ہو گئے تو یہ سیلری ہے اب یہ معاملہ یہ ہے کہ looking for an experience ٹریول ایجنسی بیس ان یو دوبائی must know وزرڈ ویزا پوسٹنگ must know ٹکٹنگ سوفٹوئر کتنی پیاری جاب ہے اب اس جاب کے اندر جو ہمارا انسٹیٹوٹ ہے وہ آن لائن بھی سکھا رہا ہے آپ کو کچھ کلاسر میں بھی لوں کچھ سیشنز میں بھی لوں تاکہ میں آپ کو بھرپور دے دوں سب کچھ سب کچھ دے دوں آپ کو میں میں نے اپنے پاس کچھ ارکھنا نہیں ہے کبھی بھی آپ اپنی knowledge کو روکیے گا نہیں زندگی میں دیجئے دیجئے سب کچھ تاکہ وہ چیز آگے بڑھتی جائے بڑھتی جائے آپ کے ساتھ ختم نہ ہو جائے مر نہ جائے sales and business development آپ اگر آپ ہیں تو اور اس کے علاوہ آپ جو secretaries ہیں اگر آپ وہ ہیں اگر آپ data entry operator ہیں اگر آپ office assistant ہیں receptionist ہیں یعنی کہ یہاں پر کم از کم جو میں بھی شروع میں نے بولنا شروع کیا ہے تو اگر میں صرف دبائی کی بات کروں تو 13000 جاب میں اس میں کھلی ہوئی ہیں اس کے علاوہ سعود عرب کے اندر 9400 جابز کھلی ہوئی ہیں اس کے علاوہ اگر آپ بات کریں ترکی میں 2340 جابز ہم اگر ہم ترکی کو ابھی آپ کو پریفیر نہیں کریں گے ترکی بتاؤں آباد میں کس طرح کرنا ہے ترکی اس طرح نہیں ہوگا اس کے علاوہ مراکو میں جابز ہیں جارڈن میں ہیں عراق میں ہیں اومان میں ہیں قطر میں ہیں بہرین میں ہیں یہ تمام جابز میرے سامنے کھلی ہوئی ہیں ٹھیک ہے نا تو میں اس کو ابھی اس طرح step by step کریں گے نا ہم تو جو شروع میں ہم کر رہے ہیں اس میں آپ کو میں پہلی بے ڈوائس کر چکا ہوں کہ تارگٹ کریں سعوی جرب کو قطر کو اومان کو بہرین کو UAE کو ٹارگٹ کریں اور اس کے بعد وہاں پر ان جابز کے اندر سیلری بڑی اچھی ہیں ٹھیک ہے نا اب demand تو نہیں آئی گی travel agency کے نا یہاں پر کیا ہوا اب دبائی کو آپ غور سے دیکھیں دبائی کو آپ search کریں میں مثال دے رہا ہوں آپ کو آپ قطر کو کر لیں ٹھیک ہے نا آپ بہرین کو کر لیں ابھی آپ نے قطر کو دیکھا ویلڈ کپ وہاں پہ ہوا وہاں پر رہائشی گھر کم نظر آئیں گے آپ کو جو لوگ وہاں گئے ہیں وہ comment میں کلکھیں میں جو کہہ رہا ہوں وہاں پر آپ کو hotel زیادہ نظر آئیں گے جب hotel اتنی تعداد میں ہیں کثیر تعداد میں ہیں تو ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ وہاں جوب نہ ہو ایسا تو نہیں ہو سکتا انہوں نے local کو بھراوا ہو مجھے تو کسی hotel میں local نظر ہی نہیں آتا آپ اس کی باتے ہیں میں دنیا بھر گھومتا ہوں ٹکر آپ جانتے ہیں ٹکر سنڈے کو آپ ویلوگ دیکھتے ہوں گے تو میں دنیا بھر میں گھومتا ہوں مجھے تو local نظر نہیں آتا ہاں پہ کام کرتا ہوا یہ Arab countries کی بات کر رہا ہوں بھار تو کرتے ہیں ٹکر تو آپ اگر hotel management course کر لیں وہ بھی ہمارے پاس ہے ٹکر نا وہ بھی ہم کروا رہے ہیں distance learning بھی کروا رہے ہیں اب physical بھی کروائیں گے physical institute بھی آ جائے گا اور بعد میں وہ اور شہر میں بھی آ جائے گا ابھی کراچی سے آغاز کریں گے پھر ہم اس کو لے جائیں گے اسلام آباد پھر لے جائیں گے لاہور اس سے بڑھا کریں گے کوئی tension نہیں ہے لیکن جو نہیں آ سکتے ان کے لئے online facility available ہے with teacher وہ کوئی بسلہ نہیں ہے تو یہاں پر جب آپ apply کریں گے تو جو بھی آپ نے enrollment کروانی ہے اپنی جو بھی آپ نے enrollment کروانی ہے ہمارا جو ہماری جو team ہے وہ آپ کو A to Z service دے گی اچھا دو باتیں دماغ پر رکھئے گا میں نے کہا ہماری team آپ کو service دے گی دماغ میں یہ کبھی مت لائیں کہ ہر کام کے اندر میں ہی بیٹھا ہوں مطلب میں ہی آپ کو process کر رہا ہوں میں ہی آپ کو لے کے گھوموں گا میں ہی predator office لے کے جا رہا ہوں ضروری نہیں ہے ہماری team آپ کو لے کے جائے گی کیونکہ اس کے اندر departments ہیں اب اگر institute یہاں پر physically آ جائے گا تو وہاں پر بھی team بیٹھے گی اس کے علاوہ travel agency الگ office ہے الابیرو آورسی services ہے جس طرح سے معاملہ ہے نا لہٰذا ہر جگہ پر آپ اگر یہ کہہ دیں گے آکر کیسر صاحب کو بلائیں تو کیسر صاحب کہاں سے کہاں سے آئیں گے اور کہاں کہاں ہوں گے کہاں کہاں پرزنٹ کریں گے اپنے آپ کو لہٰذا یہ امتحان مت لیں دوسری بات یہ ہے کہ جو staff آپ شکایت کرتے ہیں سر مجھ سے ملتے ہیں لوگ کہتے ہیں کہ جی آپ نے ویڈیو بنائی تھی فلان ٹاپک کے اوپر ہم office گئے تو ان کو ہم نے کہا کہ جی پوری explain کریں تو ان کو پتا ہی نہیں تھا staff ویڈیو کی تشریح کے لیے نہیں ہے staff میری بات کو decode کرنے کے لیے نہیں ہے ہاں وہ تب کرتا اگر میں ویڈیو انگلیش میں بناتا تو آپ آگے کہتے ہیں کہ سر کی ویڈیو میں نے دیکھی مگر وہ انگلیش میں تھی ویڈیو کو repeat کیوں کریں ٹھیک ہے نا یہ تو ایک ایسا عجیب سی حرکت ہو جائے گی کہ جس منٹ میں بول رہا ہوں میری ویڈیو کو جس منٹ وہ بولیں گے اس سے زیادہ تو نہیں بول سکتے ٹھیک ہے نا تو لہٰذا یہ چیز اس طرح مت امتحان لیں وہ booking office ہے آپ جہاں جاتے ہیں booking office ہے ان لوگوں کو آپ بولیں کہ جی میں نے ویڈیو دیکھی مجھے پروگرام سمجھ میں آ گیا مگر انہوں نے کہا خود اپلائے کرو مجھ سے خود نہیں ہو رہا ہے میں چاہ رہا ہوں کہ آپ اپلائے کر دیں یہ لیں میری enrollment کروا دیں ٹھیک ہے نا یہاں تک ٹھیک ہے لیکن ان کے اوپر وزن ڈالنا بوجھ ڈالنا کہ جی یہ پیپر لے کر آ گیا ہوں اتنا بڑا بندل آپ لے آتے ہیں ٹیبل پہ رکھتے ہیں تو آواز آتی ہے لوگائدہ ٹھیک ہے نا دھڑام کر کے آواز آتی ہے اس کے لئے آپ کہتے ہیں کہ یہ سارے کوئی 300 پیپر ہیں جس میں میری وائف کے بچوں کے کوایف ہیں اب بتائیے میرے لئے کیا حکم ہے مناسب نہیں ہاں اگر آپ کہتے ہیں کہ ہمیں چاہیے assistant تو counseling موجود ہے assessment موجود ہے assessment کروا لیں کوئی problem نہیں ہے assessment کے اندر آپ ان کو تین دن کا time دیں تاکہ آپ کی 300 صفات کو وہ پڑھیں سمجھیں اور آپ کی کوایف چیک کریں آپ کی تعلیم چیک کریں آپ کی experience چیک کریں اس کے بعد آپ کو آپ کی assessment report دیں وہ assessment report میرے پاس آئے میں اس کو study کروں کیونکہ میں 1.500 پیش تو نہیں پڑھوں گا میں تو report پڑھوں گا اس report کے بعد جو ہے میری اور آپ کی باتشیت ہو جائے تاکہ آپ کو میں advice کر دوں کہ آپ کے لئے یہ مناسب ہے staff کو ہم نے bound کیا ہوا ہے کہ وہ اپنے عظیم مشورے نوازے کیونکہ وجہ اس کی یہ ہے کہ وہ کوئی کچھ بھی کہہ سکتا ہے اور وہ کیا پتا جیسے آپ کہتے ہیں میں interview میرے لئے کیا حکم ہے اس بات کی اوپر تو میں آپ کو مشورے دے ہی رہا ہوں میری تو کم اسم چار سو ویڈیو دو آ چکی ہیں لہٰذا آپ اس بات کو سمجھتے ہوئے جو ہے یا تو میری باتوں کو لے کر کہ آپ link پہ جا کر جو کی official websites ہوتی ہیں وہاں جا کر آپ اس کو check کر سکتے ہیں یا پھر آپ office سے help لے لیں لیکن staff کا انتحان پھرا سا کم کر دیں کیونکہ وہ لوگ یہاں پر booking کے لئے ہیں اور اپنے کام کرنے کے لئے ہیں تو ان کو جو بھی اس ٹائم ان کی position ہے وہ کام proper کر رہے ہیں ہمارے حساب سے جو ان کی duties ہیں جب آپ ان سے کہتے ہیں کہ جی جی صاحب نے میں نے آپ کو بتایا تو وہ ان کے domain نہیں ہے اگر آپ کو assessment کروانی ہو تو آپ کروا سکتے ہیں لیکن آپ کو مشورہ چاہیے آپ کو مل جائے گا آپ کو counseling کروانی ہے life میرے ساتھ ہو جائے گی لیکن وہ systematically ہے اس system کو follow کر لیں جیے جو آپ کو بتا رہے ہیں کہ آپ counseling لے لیں جب وہ یہ لفظ کہہ دیں کہ سر آپ counseling لے لیں تو بس اس کے بعد پھر آپ اگر دوبارہ counter questions کریں گے پھر سفایدہ کوئی نہیں ہے لیکن ان کا مطلب یہ ہوا کہ you are not sure about yourself if you are not sure about yourself you need some counseling کہ یار میں کیا کرنا مجھے چاہیے کونسا pathway اپنانا چاہیے تو you need counseling اور اس counseling کے لیے وہ staff اس کی domain نہیں ہے یہ بات سمجھئے گا اگلی ویڈیو ملتے ہیں اللہ حافظ